جو کاریکار یدیکش وشو اندو پریشت کیا ہے آپ کا سواگت ہے رجیش شیخ نمسکار گاندربل میں سات یوٹس پر اگرگرپنچر انیورسٹی کے ہیں ان کو گریفتار کیا گیا ان پر رو پی ہے کہ اسٹیلیا کی جیت پر انڈلیجیشن منایا اور پاکستان کے سمارتن میں نعرے بھی لگائے ہیں دوسری بڑی بات ہے کھل کر مکرتا سے محبوبہ مفتی آگے آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر پردھان منتری میک دیکھنے جاتے ہیں اور اسٹیلین کو شوٹ مارتا ہے تعلی بجاتے ہیں تو یہ کھیل کی طرح ہی لینا چاہیے رجیش شی کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے بلکل کھیل کو تو کھیل کی طرح ہی لینا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے اگر اچھا شوٹ لگتا ہے اس پہ تعلی بھی بجانے چاہیے لیکن بھارت کے دشمن ملک کے حق میں نارے لگائے جائیں اور اس کے بعد ایک سابقہ چیف منسٹر وہ کہے کہ یہ کام ٹھیک ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں یہ گلے سے نہیں اترتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سات دیش دروہی ارسٹ کیے گئے ہیں تو ان کی اس طرح کی جو ان کو پیٹرنشپ دینے والی یہ جو راجنیتہ ہے کشمیر کی جو پہلے بھی بڑی دیر یہ کسی نہ کسی قانون کے تحت یا سرکشہ قانون کے تحت ہاؤس ارسٹ تھی یا دوسری طرح سے ارسٹ تھی وہ اس کو بھی سات سات میں ہی جیل بھیجنا چاہیے تھا راجنیتہ بڑا ٹرم یوز کیا دیش دروہی واقعہ میں آپ کے نگاہ میں آپ کے ذہن میں یہ ساتوں لوگ دیش دروہی ہیں بالکل دیش دروہی ہیں جب میں اپنے بھارت ماتا کی سرزمی پر بیٹھ کر کے ایک ایسا ملک جو یہاں پہ ٹررزم پھیلا رہا ہے جو ہمارے خلاف پروپیگینڈا کر رہا ہے ہمارے خلاف جس نے تین تین بار ید چھیڑ دیئے ہیں اور اس کو لے کر کے زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا یا اس طرح کی بھاونہ رکھوں گا تو یہ دیش دروہ نہیں تو اور کیا ہے جی بالکل اس کو دیش دروہ سمجھتا ہوں اور اس پہ تو زیرو ٹولرنس کی نیتی ہونی چاہیے اگر لوگ تنتر میں کہیں نہ کہیں اگر یہ لیکسٹی ہے کہ زیرو ٹولرنس کی بجائے تھوڑی سی کم ٹولرنس ہے تو کوئی نہ کوئی سخت سپیشل قانون بننا چاہیے زیرو ٹولرنس سے کم اس پہ کوئی آہ مجھے لگتا ہے کہ آہ منظور نہیں ہونا چاہیے ایک راشتروادی جنت تک ہو راجیس جی آپ کے بارہ مولا کے سانسد اکبر لون انہوں نے ہاؤس کے اندر پاکستان لندہ باد کے نارے لگا ہے کیا وہ بھی دیش دروہ ہی ہیں ان پر کائربائی کیوں نہیں ہو رہی ہے سانسد یا جو چنے ہوئے نرواجت پرتنیدھی ہیں چاہے وہ لیجسلیٹیو اسیمبلی میں رہتے ہیں چاہے آہ لوگ سبا راج سبا میں رہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ان کو قانونی سنرکشن پرابت رہتا ہے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے من میں پاک پریم ہے اور وہ جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی کانسٹیچنسز بھی عطیت میں اچھی کریٹ کی تھی اس کر کے وہ وہاں سے الیکٹورلی بھی جیت کر کے آئے چاہے وہ الیکٹورل جیت سیدھے طریقے سے تھے یا غلط طریقے سے تھی وہ بات لیکن انہوں نے چناف جیتے اور چناف جیتنے کے بعد اپنی اس وچار دھارہ کو پروپیگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جس کی مثال ابھی آپ نے پہلے سوال میں مجھے دی کہ محبوبہ مفتی جو ہے سابقہ چیف منسٹر اور پی ڈی پی کی ادھیک شاہ اس نے بھی پاکستان زندہ بات کہنے والوں کی وقالت کی ہے تو ایک کچھ لوگوں کا کام یہ رہا ہے بھارت ویرودی بات کرنا اور انہوں نے آگے کچھ لوگوں کو ورگلا کر کے اپنے ووٹر بنا کے اپنی کانسٹیچنسز پولیٹیکل کانسٹیچنسز کریٹ کی ہوئی ہیں جن کی ابھی پوری طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ کلنزنگ نہیں ہوئی آپ ہمیں یہ ماننا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے رجیسٹری میں نے اسپیسپیکلی نہیں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سمرتن کرنے والے یا پاکستان کے سمرتن میں نعرے لائنے والوں کی وقالت کی میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ پردھان منتری اگر ویٹ کے دیکھتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو اس میں ان پر نا ایکشن لے کر کے ان یوت کو کیوں ایکشن لیا جا رہا ہے بھائی صاحب سرکار نے اگر اس طرح کے یوت کو اریسٹ کیا ہے یا کوئی مقدمے درج کیے ہیں تو اسی کر کے کیے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے سمرتن میں آہ کچھ نہ کچھ نعرے بازی کیے جو آپ نہیں بتایا جی تو اب اگر وہ لوگ پاکستان میں سمرتن میں نعرے بازی کرتے ہیں بھارت کی ہار کا جشن ناناتے ہیں آسٹریلیا کی جیت کا نہیں بھارت کی ہار کا جشن ناناتے ہیں اور ان کی وقالت کے لیے محبوبہ جی آگے آتی ہیں ان کو پبلکلی آہ ان کے کرتے کو انڈورس کرتی ہیں اور غلط مثالیں دے کر کے سماج کو ایک غلط دشا میں دشا بھرمت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو کیا وہ ان کے ساتھ پارٹی نہیں ہے جی ان کی موٹیویٹر نہیں ہے وہ کیا ان کی سپورٹر نہیں ہے کیا اس کے اس ایکٹ کو پیٹرنائز نہیں کر رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جی انہوں نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ صحافیوں کو بھی جبرن ارسٹ کیا گیا ہے اور human right workers کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی سوچ کو اس طریقے سے بندوق کی نوک پر سوچ کو نہیں بدلا جا سکتا ہے بات تو وہ ٹھیک کہتی ہے بندوق کی نوک پر سوچ نہیں بدلی جا سکتی چاہے گھات لگا کر کے ہمارے کیپٹنز اور آرمی کے جوانوں کو آپ رجوری پنچ میں شہید کر دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکشہ بل ان کا صفایہ کرنے سے کوئی پیچھے ہٹ جائیں گے بلکل نہیں اور صحافی وہ ہے جو راشتروات کی بات کرے صحافی وہ ہے جو انسانیت کی بات کرے صحافی وہ ہے جو ہماری سانسکرٹک پرمپراؤں کی رکشہ کی بات کرے صحافی وہ ہے جو ایتھنک کلینزنگ کی بجائے ایک سب کا اکٹھے رہنے کی بات کرے یہ اس طرح کے صحافی جن کی جو انہوں نے رچنائے رچت کی ہیں یا جس طرح کی باتوں کو یہ بار لے کر کے جاتے ہیں اور ان باتوں کے بعد مسجدوں سے یہ آوازیں آئیں کہ ہندو کشمیر چھوڑ کر کے چلے جائیں اس طرح کے صحافیوں سے تو قانون ہی نپٹے گا نا اور اس طرح کے صحافیوں کے ساتھ ہی یہ اس طرح کی باتیں اگر کر رہی ہیں اس کو لے کر کے ان کی چنتہ ہے محبوبا جی کی تو پھر میں پہلے بھی جو کہا کہ ان کو ساتھ میں کٹھے رہنا چاہیے کٹھا وہی بھیج دیجئے ان کو محبوبا جی کو وہاں ہمارے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں ان کی چنتہ نہیں ہو رہی محبوبا جی کو ان کی چنتہ نہیں ہو رہی جب تارگیٹڈ کلنگ آپ کر دیتے ہیں کسی بحار سے آئے ہوئے یا مدبردی سے آئے ہوئے یا ہمارے ادھمپور سے آئے ہوئے کسی چھوٹے ورکر کی جو کشمیر میں بارہ مولا کو پواڑا یا کسی دوسری جگہ پہ چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں کہ صرف اس بنا پر اس کو آپ گولی مار دیتے ہیں کہ وہ ہندو ہے ان کے ساتھ کبھی سمپتھی ان کی نہیں جاگتی جی ٹھیک ہے جو لوگ ٹیرر وائلنس کو لے کر کے ایک پروٹیس کر یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوجی ان کے مرنے پہ ان کو ان کے شہید ہونے پہ ان کو کوئی چنتہ نہیں جاگتی لیکن اگر کوئی ٹیررس پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے ٹیررس سپورٹر جو ہے جس کو آپ صحافی کہہ رہے ہیں ان کو لکھ پڑ کے اس کو آہ پرموڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹیررزم کو اس وقت ان کی چنتہ جاگتی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ ان کی کون سی صحافت ہے اور کون سا انٹلیکٹ ہے اور کون سی ان کی وچاردھارا ہے اور اس وچاردھارا کی ٹریٹمنٹ کیا ہونی چاہیے بھارت کے سمیدھان کے انصار رجیس جی آپ کلیم کرتے ہیں سرکار یہ کلیم کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پانچ اکس دوہزار انیس کے بعد امن آیا ہے کشمیر میں لیکن اس کے وپریت پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے لوگ ایون ایلتزا مفتی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آرمی ہٹا کر کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کتنا امن آیا ہے اور کتنا امن کا بازار گلے گلشان ہوا ہے تو دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر اپ ان آرمز اگینس تا پیس جو لوگ شستر دھاری ہیں جو لوگ شستروں سے پیسفل سماج کو ڈر آ رہے ہیں جو لوگ شستروں کو شستروں سے جو کمنل ہارمونی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں جو لوگ شستروں سے ہندووں کو سیگریگیٹ کر کے ان کی ٹارگیٹڈ کلنگز کر رہے ہیں جو لوگ شستروں سے آرمی پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں کو گھات لگا کر کے مار رہے ہیں کیا ان سے نبٹنے کے لیے آرمی کی ضرورت نہیں ہے آرمی تو لگی رہنی چاہیے یہ آرمی کو ہٹا کر کے وائلنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ پارٹی ہیں اس کے ساتھ یہ ان کی باتوں سے خود ہی پروو ہوتا ہے آرمی کو کیوں ہٹایا جائے جب یہ بھاشا ہی گولی کی سمجھتے ہیں جب یہ بھاشا ہی سکتی کی سمجھتے ہیں جب یہ بھاشا ہی آرمی کی سمجھتے ہیں تو آرمی ہی ان سے نبٹے گی جی میں یہ آپ تو نہیں نبٹ سکتے ہیں چینل پہ آپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی ان کو جی میری بات سمجھ آتی نہ کسی اور کی بات سمجھ آتی ہے ان کے صحافت بھی دوسری قسم کی ہے جی جو ٹیررزم سے انفلینسٹ ہے تو اس صحافت کو ہم آپ نہیں سمجھا سکتے وہ فوج کا کام ہے فوج سمجھا ہے لیکن راجیش جی آپ کی وچار دھارہ والی سیاسی جماعت نے جب ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا آپ نے اوبجیکٹ کیوں نہیں کیا تھا کہ آپ کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے سرکار بنا رہے ہیں دیکھیں جس طرح سمجھ ڈائنمک ہے اس طرح سے ساری پریپوزیشنز بھی ڈائنمک ہے اگر کسی وقت کسی اس پرشتیتی میں پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز کو یہ لگا ہوگا کہ اس طرح سے اگر یہ کمبینیشن بنائیں اور انہوں نے بھی ہو سکتا کہ انہی باتوں پر گھڑے آلی آنسو بگایا ہو کسی طرح سے اپنے آپ کو کیا پروجیکٹ کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے آگے کہ اس وقت میلی جولی ایک سرکار بنی اس سرکار نے اپنا کارکال پورا کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دوسرا پارٹنر تھا اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ سرکار میں رہ کر کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس کر کے انہوں نے ویڈراؤ کر لیا لیکن ڈیموکریسی ہے اور اگر کوئی آدمی چانس لینا چاہتا تو لے چانس بڑے سارے لوگ مکہ دھارہ میں بھی آ جاتے پہلے کسی اور وچار دھارہ میں تھے جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں ہم مکہ دھارہ میں بھی آ جاتے تو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا راجنیتی میں اور سماجک جیون میں اس طرح کہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں اب ہم اس کو لے کر کے بیٹھے رہے ہیں ہم بھی اب یہ ایکسپوز ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو اب اگر کوئی دوسری بار گلتی کرے تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے پہلی بار تو ایک سامنے والے پر یقین بھی کیا جاتا نا جی انہوں نے یقین کیا یہ یقین کے قابل نہیں تھے انہوں نے ویڈراؤ کر لیا جی لیکن راجیشی یہ چنتہ کا ویشہ اس بات کو لے کر کے ہے کہ پونچ راجوری میں آتنکواد ریوائب ہو گیا ہے ڈھانگلی سے لے کر کے آپ آج تک کی بات کریں چھبیس سے زیادہ جوان شہید ہو چکے ہیں اس ٹونس ڈسٹرک میں جو ایلو سی کے ساتھ جھوٹی ہوئی ہیں اس پر وشہ ہندو پریشت کا کوئی ریاکشن نہیں آیا کوئی سرکار پر دواب بنانے کا ویڈی سی بنائیے یا پھر کچھ اور کیجئے ایسا کچھ دواب نہیں آیا نہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار پہلی بات میں مانتا ہوں جی ریوائب ہوئی ہے جو راجوری پونچ میں ٹیررزم کی واردتیں بڑی ہیں اور جو بہت ہی چنتہ جنک ہے میں پوری طرح آپ سے سہمت ہوں اور ہمیں بھی جس طرح سے آپ کو چنتہ ہے ایک راشتروادی ناغرک ہونے کے ناتے جب مکشمیر کے اسی طرح سے ہمیں بھی چنتہ ہے اور ہماری چنتہ جو ہے ہر اس پلیٹ فارم پہ ہر اس فارم پہ اور ایڈمیسٹریشن کے ہر اس طرح پہ ہم نے وقت کی ہے جہاں جہاں وہ کی جانی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس پہ کیا میئرز لیے جا سکتے ہیں جو ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی ہم نے سجیسٹ کیے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سنگیان میں نہیں ہوتی اور سرکار کے سرکشہ بل بھی جو ہے کسی رن نیتی کے تحت کارے کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر لی کرتے ہیں بابستگی نہیں ہوتی اور وہ سارفجنک ہونے بھی نہیں چاہیے ہم ان کے ان سارے کاموں کا سمان کرتے ہیں ہمیں صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن ہے کہ سرکار کی منشاہ ٹھیک ہے لیکن اس منشاہ کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ کے اوپر اس کی ایگزیکیوشن نظر آنی چاہیے بہت تیزی کے ساتھ جس میں کہ اس وقت ہمیں کمی لگ رہی ہے کہ یہ ان کا جو الیمینیشن پروسس ہے وہ اب بہت زیادہ تیز ہونا چاہیے اور محبوبہ جیسی جو انٹی نیشن ایلیمنٹس جینکے کی پولیٹیکس میں ہیں جینکے کی راجنیتی میں ہیں اور قانون کا فائدہ اٹھا کر کے کسی نہ کسی پرویزن کا فائدہ اٹھا کر کے ان انٹی نیشن ایلیمنٹس کو سمجھ لو بڑھاوا دے رہے ہیں ان سے نبٹنے میں جتنی سکتی کی جارہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سکتی کی جولتا ہے راجی شی کہتے ہیں کہ یہی ایک پریبار ہے جب آن تک بعد پیک پہ تھا تیرنگا لے کر کے یہی پریبار کھڑا تھا کون سا مفتی پریبار کہاں پہ لالچوک میں یہی ترنگا چڑھاتے تھے مفتی سید تو مفتی سید تو اس وقت کندر کے گرہ منتری بھی رہے جی اب alternatively کیا ایجنڈا چلا رہے تھے ہمیں نہیں پتا جی یہ دیکھئے دیموکریسی کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں ویڈمونا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کئی بار alternate ایجنڈے والا آدمی جیت کر کے پارلیمنٹ میں چاہا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ جو سرکاریں بنتی ہے ان کی جو پرکیریا ہے that is a number game number game میں کہیں اس طرح کے لوگ blackmailing کر کے یا کسی نہ کسی جس کو کہتے ہیں ٹریک سے کسی نہ کسی اچھے عدے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور اچھے عدے پہ پہنچنے کے بعد پھر اس کے بعد ویزیبلی یہ دیش کے ہوم منسٹر بھی بنتے ہیں اور انویزیبلی یہ ٹررنسٹ کو بھی سپورٹ کر جاتے ہیں ان کے ابھی منسٹر بن جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنی لڑکی کو بھی داؤں پہ لگا جاتے ہیں کھیل جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں اتحاس ہی ان پہ جواب دے گا میں اور آپ نہیں دے سکتے ہیں لیکنی ابھی تو کیس چل رہا ہے سی بی آئی کے پاس ہے کوٹ میں بھی چل رہا ہے روبیہ سید کی بات کر رہا ہے تو جیوہ نکل گیا ہے پچیس پچیس سال نکل گیا ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کی ایسا کیا گیا کوئی اس ریوائیب ہوا ہے جی کہ اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تھا جی کسی بھی اپراد کی سزا ٹائم پہ مل جائے تو ٹھیک ہے جی بس میں اتنے کہنا چاہتا ہوں قانونی دام پیجوں میں چیزوں کو الجھا کر کے اور جس سطح میں یہ رہے اس سطح کا فائدہ اٹھا کر کے اس طرح کی چیزوں کو جب صحیح طریقے سے نپٹا نہیں جاتا تو اتحاس ضرور ان پہ جا کر کے ٹپنیاں کرتا ہے اتحاس ضرور بولے راجی شی آتنگوازیوں نے اپنے رن نیتی میں بدلاب کیا ہے اور ہمیں زیادہ نقصان پہنچا ہے ہمارے آفیسرز چاہے وہ کلگام ہو یا پھر پونچھرا جوری ہو آفیسرز کو ٹارگیٹ بنایا ہے اور سرنگوں میں گز کر کے کیوز میں گز کر کے یہ رن نیتی انہوں نے بدلیا ہے ہم سے ایک قدم آگے چلنے ہو دیکھیں میں دیکھیں اس سرکشہ معاملوں کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی ایسی چیز ایمیچور ٹپنی دینا چاہتا ہوں جو کہ کسی دوسرے فیلڈ کی بات ہے لیکن ایک چیز تو کلیر ہے کہ آگے چلیں یا پیچھے لیکن یہ جتنے بھی ٹیررس ہیں کوئی آپ سوچیں کہ ان کی پچاس پچاس سال لائف ہے ایسا نہیں ہے یہ ایوریج لائف آف ای ٹیررسٹ اگر آپ دیکھیں ان سارے ٹیررسٹ کو ان کی فیملیز کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو ان کے بھائیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایوریج لائف آف ای ٹیررسٹ وہ ہے کتنی ہے جس نے بھی گن اٹھائی ہے وہ سال چھے مینے دو سال کے بعد اپنے وہ وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ آگے دوسری دنیا ملنی ہے جن کو ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے تو وہاں کی ٹکٹ کٹوا دی ان کی چھوڑا نہیں کسی کو اب یہ سرنگوں میں گسے چوہے کے بل میں گسے جہاں مرجی گسے بچنے والے نہیں ہیں بھارتی فوج سے بھارتی سرکشہ بلو سے یہ میں آپ کو پتا دیتا ہوں لیکن جس طریقے سے وہ ایک قدم آگے چل رہا ہے اٹی میلٹی نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے وہ آگے ہی بھاگتا ہے پیچھے سے ہی سیکیورٹی والوں نے سرکشہ بلو نے اس کو پکڑنا ہے وہ بھاگے گا بھاگے گا یہ پیچھے جا کے اس کو پکڑ لے گے دبوچے کے گرتب سے لیکن راجیش ایک بات ہوتا ہے کی اوہرگراؤنڈ برکرز ان کی سپورٹ کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہ نیٹ ورک کیسے توڑا جائے دیکھئے اور ڈیفنیٹلی اوہرگراؤنڈ برکرز ایک ہی سمودائے سے تعلق رکھ گئے ہیں اتنے سالوں میں پچاس ہاتھ ستر سالوں میں ایک سیکشن آف سوسائٹی میں ایک ریلیجن میں دوسرے سناتن دھرم کے پرتی ایک دربھاونا کریٹ کی گئی جس کا ریزلٹ تھا ایٹی نائن نائنٹی میں مسجدوں سے آوازیں آئیں کہ ہندووں سے کشمیر کو خالی کرواؤ اب اس سیکشن آف سوسائٹی میں جنہوں نے اس طرح کا کرتے کیا وہاں پہ بہت سارے جس کو کہتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں آمڈ سٹرگل کرنے والے آمڈ ریزسٹنس دینے والے الٹراز بھی پیدا ہو گئے اور وہ جو دربھاونا ہے ابھی تک پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ٹیررس کو سپورٹ کرتے ہیں انکلکیٹ کرتے ہیں اور انہی کے سمرتت راجنیتہ محبوبہ جیسے وہ ساری چیز پر ان کو شیلٹر بھی دیتے ہیں تو یہ ایک پورے کا پورا ایکو سسٹم ہے پورا نیکسس ہے اور اس پورے نیکسس کو دھرے دھرے کر کے بھارت سرکار کو سرکشابلوں کو اور پرشاسن کو توڑنا ہوگا مل کر کے ایڈکیشن انسٹیوشن میں یعنی ایک پریسٹیجیس ینیورسٹی کرشی وشویدالے میں اس طرح کا ہونا چنتہ کا وشی نہیں ہے کیا اور بھی چنتہ کا وشی ہے جی ان کی ادھیاپک کیچر بہت چنتہ کا وشی ہے بہت چنتہ کا وشی ہے اور لاسٹ کپل آف ہیئرز اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سب سے زیادہ سکولوں میں ہڑتالی ہوتی تھی ایک سپیسفک سمیں جمہو کشمیر کی راجنیتی میں ایسے آیا کہ جماعت اسلامی کی وچاردھارہ بڑھے لوگ یہاں پر ایڈکیشن منسٹر بنے اور انہوں نے اسی طرح کے شکشک یہاں پر بھرتی کیے جانج تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اس دور میں کون سے شکشک بھرتی ہوئے ان کی وچاردھارہ کچھ بھاونہ انکلکیٹ کی تو ایک سماج کو خراب کرنے کی ساجش رچی گئی اب وہ ساجش جو ہے وہ پیڑی جوان ہو گئی ہے اور اس میں کئیوں کی وچاردھارہ جو ہے بھارت دیرو دی ہے اب اس وچاردھارہ کو بھی ختم کرنا ہے ان لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ لانا ہے اور جو لوگ اس وچاردھارہ کو لے کر کے آرمڈ ریزسٹنس پہ آئے ہیں ان کو آرمڈ اسی فارمولے سے ایلیمنٹ کرنا ہے کتینوں چیزیں ساتھ ساتھ لیں گے سنگ پرمکھ سنگ چالک بھی کچھ مدرسوں میں گئے تھے کیا یہ بھی ایک انیشیٹیو ہے کہ مدرسوں میں صحیح شکشہ دی جائے ان کو لیپ ٹاپ بھی دیا جائے قرآن بھی دیا جائے مدرسوں میں جانا کوئی اپراد نہیں ہے اپراد کی بات ہی کرتے ہیں سنگ پرمکھ بھی اگر کہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر کوئی مدرسہ اچھی شکشہ دیتا ہے آج کی سمیں کے مطابق شکشہ دیتا ہے دھرم کی شکشہ لینا بھی کوئی اپراد نہیں ہے لیکن دھرم کی شکشہ کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کے سمیں کے مطابق ویوہارک تو ہونا ہے تو ویوہار میں آج یہ کمپیوٹر الیکٹرونکس اس کا یگ ہے تو وہ میں سیکھ میں آنا ہی چاہیے کسی بھی چیز میں اس ساری ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جیول مطابق دھار میں کے شکشہ ہو اور ویوہارک بلکل نہ ہو اس سے کیسے چلے گا تو سنگ پرمکھ بھی اگر کسی مدرسے میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی اچھی بات گئی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہیے بھارت کے سبھی ناغرک ایک سو چالیس ایک سو تیس کروڑ جو ہے کسی بھی دھرم سے اگر تعلق رکھتے ہیں ان کو سب کو مل کر کے رہنا ہے ایک دوسرے کا سممان کرنا ہے اور سناتن کا جو وچار ہے سروے بھونتو سکھینہ وشو کا کلیان ہو وہ وچار ہمارے ہر ناغرک کا ہونا چاہیے سناتن کو ماننے والے کہیں کہ سروے بھونتو سکھینہ وشو کا کلیان ہو سب کا کلیان ہو اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ باقی سارے کافر ہیں تو چلے گا نہیں سبھی بھارت کے ناغرک ہیں سبھی کو سممان سے جینے کا حق ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کا سممان کرنا ہے یہ ستھیتی میں ہمیں لانا ہی ہے دیش کو شکشہ پران آلی میں مہابھارت اور رمائن پڑھایا جانا کیا یہ ایمپوز نہیں کیا جا رہا ہے اس میں کون سی ایمپوزیشن والی بات ہے یہ تو ہمارے سنسکاروں کا ایک حصہ ہے اس میں ایمپوزیشن والی بات تو نہیں ہے مجھے پتا نہیں کون سی کورس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ نہیں پڑھایا جاتا تو پڑھایا جانا چاہیے ہمارا جو سمیں تھا بچپن تھا اس وقت تو گھروں میں پڑھایا جاتا تھا سارا کچھ پڑھایا جاتا تھا کہ ویوہار کیا ہو اچار ویوہار کیا ہو مریادہ کیا ہو ساری چیزیں پڑھا ہی جاتی تھیں اب تھوڑا تھوڑا کیونکہ لائف تھوڑی فاسٹ ہو گئی ہے کچھ پیرنٹس نہیں پڑھاتے اور اگر اس چیز کو لے کر کے کوئی شکشہ وید یا انسٹیٹوشن سیریس ہوئے ہیں اور اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ اچھی بات ہے اور ہمیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ ہر بے اکل کو اکل آئے گی اس کو پڑھنے سے یہ گیان کی پرابتی کے دوار ہے انسٹیٹ دارہ سلیبس میں پریورتن کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیش بکٹی کی بہاونا جاگے کیوں سے دیکھیں سلیبس میں پریورتن لفظ نہ کہیں سمیہ نسار اگر کوئی موڈیفیکیشنز کی جا رہی ہیں تو اس کا سواگت ہونا چاہیے اور اگر عطیت میں کچھ چیزیں گلت ہوئی ہیں تو ان کو درست کیا جانا چاہیے میں آپ کو ایک زمپل بتاتا ہوں بھارت کی آزادی کا سنگھرش یہ ایک سنگھرش کیا انگریزوں کے دوارہ ستھاپت ایک پولیٹیکل پارٹی نے جی ایو ہیوم نے ایک پارٹی ستھاپت کی انہوں نے ایک سنگھرش کیا اس سنگھرش میں نہ کسی کو فانسی ہوئی نہ کسی کو چوٹ لگی نہ کسی کو گولی لگی اور جو اس سنگھرش کو لیڈ کر رہے تھے وہ انگریزوں کے سب سے چہتے تھے ان کو بگیاں بھی ملتی تھی ان کے لیے سپیشل ایرینجمنٹ بھی ہوتے تھے دوسرا سنگھرش تھا جن لوگوں نے سماج کا جاگرن کیا جن لوگوں کو سانڈرس کے پرتی گصہ آیا اور ایسی بھی کتابیں تھی سکولوں اور کالیجوں کے سلیبس میں کہ ان لوگوں کو آتنکوادی اس میں لکھا گیا ٹیررس لکھا گیا ریولیوشنریز کو ٹیررس لکھنا کیا آپ رات نہیں کیا اس کو چینج نہیں کیا جانا چاہیے اور کیول مطل چینج ہی نہیں کیا جانا چاہیے کیسے وہ اریجنیٹ ہوا اس وقت کے کون سے شکشاویت تھے اب میں اگر ساتھ سال ستر سال پہلے کی بات کروں تو وہ دنیا میں نہیں رہے ہوں گے لیکن کون سی ایسی وچاردھارہ تھی جو اس طرح کی بات کو پوشت کر رہی تھی کیا اس وچاردھارہ کے پرتی سمیدھان سمیدھان کا کوئی نہ کوئی سیکشن جو ہے اس وچاردھارہ کو اتردہ ہی نہ ٹھرہ ہے یہ ساری چیزیں بریقی میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہماری اتحاس کے ساتھ چھڑ چھڑ کی گئی پیڑی کے ساتھ چھڑ چھڑ کی گئی اور اگر آج کچھ چیز درست کی جا رہی ہیں تو اس میں کوئی ایڈٹ کی جا رہی ہیں کوئی بری بات نہیں اچھی بات راجی شی آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریجوں دوارہ بنائی گئی ایک راجنیتک ڈل ہاں جی کہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ راجنیتک ڈل آپ پر روپ لگاتے ہیں کہ آپ کی بیچاردھارہ کا سبتانترتہ سنگرام میں زیرو فیصدی رول رہا ہے ایون آپ کو وہ انگریجوں کے ٹاؤٹ بھی بتاتے ہیں فور تا سیک آف سینگ جی بداؤٹ اینی لوجک اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے گنگا کے گنگا داس جمنا کے جمنا داس وہ نہیں ہے ماں کریشچین باپ پتہ نہیں کھان ہے کہ کوئی گاندی کا کوئی اور سپیلنگ ہے اس کا جی ٹھیک ہے وہ سپیلنگ بدل لیا ہے ماتمہ گاندی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے سہوتھ کے کسی مندر میں جاتے ہیں تو ڈائری پہ لکھتے ہیں وہاں پر ویسٹر بک میں کہ میں نان ہندو ہوں ورائز نان ہندو وہاں پہ درشن کرنے جاتے ہیں جب رام مندر بننے کی باری آتی ہے تو اس وقت اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں پہ لکھ کر دو کہ بھوان رام کالپنک تھے جب مندر بن جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے وہاں پہ کہاں پہ مولی پہننی ہے کون سے ہاتھ میں پہننی ہے کون سے فرمولے میں پہننی ہے وہ میک اپ کر کے چلے جانا آ جانا ایسے لوگ تھوڑی دوسرے کو سرٹیفکٹ دیں گے کہ کس کا یوگدان تھا کس کا نہیں تھا ایسے نہیں اور اس وقت تو یہی ایک کیونکہ انگریزوں کی پوشت پولیٹیکل پارٹی تھی دوسری پارٹی ہیں تو تھی ہی نہیں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تب لیکن جو پیدا ہوئے جو بھگر سنگھ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جلدی فانسی لگوا دو ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو کریڈٹ دینا شروع کر دیں جی ایسی باتیں آئیں ہیں اتحاس میں جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایو ہیوم اور اس کے بعد کتنے انگریز ادھیکش اور یا ان لوگوں کو جن کے کپڑے بھی پیریس سے دھول کر کے آتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے بھگر سنگھ جیسے لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے مقدمے لڑے آپ اسے جی اٹھا کر کے دیکھئے کہ اس طرح کے جو ہمارے کرانتی کر رہی تھے ان کے خلاف وکیل کون تھے اپنے لوگ اس پلٹیکل پارٹی کے صدد سے اور ان کے پریوارگن اس وقت جب ہماری پر کیپٹا انکم اتنی کم تھی اس وقت پیریس سے کپڑے دھول کر آ رہے ہیں آج بھی نہیں آتے کسی کے پیریس سے کپڑے دھول کر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک بیلنسڈ نظریہ کے ساتھ دیکھنی ہوگی اور فاردہ سیک آف سینگ اور جو کہنے والا اس کو بھی دھیان نہیں رہتا کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے پندرہ منٹ بعد کیا کہنا ہے وہ خود بھی بھول جاتا ہے یہ لوگ تو پٹرول ڈیزل پہ جی ایس ٹی کی مانگ کر رہے ہیں کہ ہٹایا جائے جو لگا ہی نہیں ہوا کبھی بھی تو ان کے باتوں کو کیسے سیریس لی لیا جائے وہ نہیں ان کی ایک انہوں نے بھی ایک آڈینس کر لی ہے سماج میں ڈیوین کرنے والی تو اس کر کے اس کو مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم جگہ دی جائے آپ کے دورہ بھی یہ میڈیا سوشل میڈیا میں تاکہ لوگ بھرمت نہ ہو میرا آپ سے یہی ایک بنتی اور ریکویسٹ راجی صاحب رامندر کے نرمان کے بعد نیکسٹ کیا کیا لکشہ ہے رام رجی کے استحاب اس کے لئے کیا کر رہے ہیں رام رجی کی استحاب بھوان رام سریخی بھاونائیں سماج میں پرواہت ہوں اس وشے کو لے کر ہم سب کو مل کر کے کام کرنا ہوگا رام رجی کی استحاب کا سیدھا سیدھا عرص ہے کہ آپ بھی اپنا فرض ناغرک فرض اچھے سے نبھائیں میں بھی اپنا ناغرک فرض اچھے سے نبھائیں اور یہ بھاونہ ہم سب میں آ جائے سرکاری ملازم بھی اچھے سے کام کرے بپاری بھی اچھے سے کام کرے اور ہم سب میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی کمیاں ہیں تو دیش حط میں ان کمیوں کو چھوڑ دیں ایسی بھاونہوں کے ساتھ ہمارا سماج آگے بڑھنے والا ہے راجی صاحب بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا تو درست کو آپ بنے رہیے دیش دنیا کی خبروں کے لئے اور مجھے دیجئے زیادت نوشہ